ہیں تو پھر انہوں نے کوشش شروع کی کہ کسی طرح سے یہ دوسری طرف نہ جا سکیں حکومت کا ساتھ نہیں الیکشن کے اندر اگر یہ ہم کامیاب نہ ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہماری حکومت کو پہلے ہی بہت کم اکشریت ہے ہماری حکومت کی تو اس وجہ سے ان کو ٹینشن شروع ہو گئی اس سے پہلے ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی ٹینٹ کے الیکشن سے انہیں ظاہر ہوا کہ یہ تو معاملات خراب ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی الیکشن سے پہلے کہ کسی طرح سے وہ یہ جو ٹینٹ کا الیکشن ہے اس کے اندر اپنے امیدوار کامیاب کراس کے خاص طور پر حفیظ شیخ جس سے اوپر بہت زیادہ ان کا سارا زور تھا کہ حفیظ شیخ کسی طرح سے کامیاب ہو اسلام آباد میں لیکن یوسف رغازہ گلانی کا اسلام آباد سے الیکشن لڑنا اس کا اناؤنسمنٹ اسی کے بعد ہی پورے پاکستان کی شیسی حلقوں میں ایک ہلچن مدیئی کہ یوسف رغازہ گلانی جو ہیں وہ کیوں اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ پاکستان پیگوز پارٹی نے بہت بڑا ایک پتہ کھیلا اور اس پتے میں آج ان کو کامیابی ملی ہے اور یہ بہت بڑی شیاسی چال ہے اسی طرح سے شیاست ہے کہ کس طرح سے کون سے موکے کے اوپر آپ نے کون سی چال کلنی ہے اور اس میں آپ نے اپنے جو حریف ہیں ان کو شکست دینے ہیں احمد ولی صاحب ابھی جو نمبر سامنے آئے ہیں ان کے مطابق گلانی صاحب کو ایک سو انہتر ووٹ ملے ہیں عبدالعفیض شیخ صاحب کو ایک سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں کل فواد صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کا ایک کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک سو اسی کا نمبر جو ہے وہ پورا ہے اور کل سینٹ کے انتخابات کے دن جو ہے یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے بلکہ ان کا یقین تھا کہ یہ نمبر بڑھ جائے گا لیکن اب اس میں سے اگر سولہ ووٹ کم ہوئے ہیں تو کیا عمران خان صاحب دوبارہ سے تحقیقات والے معاملے میں جائیں گے جس طرح سے گزشتہ انتخابات میں انہوں نے کیا تھا نہیں دیکھیں آپ معاملہ یہ جو ہے بہت خراب ہو گیا جو ان کی مایوسی تھی وہ کچھ سے کافی دنوں سے تمام جو رہنماں ہیں تحریک انتخاب کے تمام جو وزراء ہیں ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس دن بھی یہ جھوٹ موٹ کی وہ فلیم کر رہے تھے کہ ہماری ہماری دیت ہوئی ہے لیکن وہ اس کے بعد الیکشن کمیشن میں گئے لیکن وہاں بھی ان کی بات نہیں بن سکی اور الیکشن کمیشن نے انگار کر دیا کہ ہم جو کوپیاں بوٹ ہے اسی پہ الیکشن کروائیں گے ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن نہیں کروا سکتے تو کافی حد تا ان کی پریشانی تھی لیکن وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کرنے کے لیے اس طرح کے علانات کر رہے ہماری سیٹیں بڑھ سکتی ہیں بڑے کانفرننس شو کر رہے تھے کافی پریشانی نے وان اور وان میٹنگ کی بہت سارے ایم این اے جو ہیں ان کو انہوں نے وہاں بیکس کے کنونس کیا کہ آپ نے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے یہ پہنا موقع تھا عمران خان کے لیے دھائی سال کے اندر کہ جس طرح سے انہوں نے ایم این اے کی منتے کی کہ آپ نے اپنی ہی پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو یہ سمجھے کے ایم این اے جو تھے یا گانے سمجھے جتنے تھے تحریک انصاف کے ان کو اتنی منتے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو عمیشہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے جو ایم اے ہوتے ہیں ایم پی اے ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ حکومت کے اندر رہ کر ان تو کامیابی ملتی ہے حکومت کے اندر رہ کر ہر ایم پی اے جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ایم اے کی کہ وہ حکومت میں شامل ہو اور اپنے علاقے میں لوگوں کو بتا سکے کہ ہم ملتی ہے